آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں پولیس ٹریننگ کالیج ملتان جہاں انٹرمیڈیٹ کلاس کورس کی اختتامی تقریب کی صدارت ریجنل پولیس افیسر وسیم احمد خان کر رہے ہیں تو اس میں جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹریننگ بہت ہی نہائیتی ضروری ہے آپ نومل روٹین سے ہٹ کے جب آتے ہیں تو دیکھیں کہ روٹین اب آپ کے ذریعے میں کوئی تھانا ڈیوٹی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے سمپلی آپ نے کنسٹریٹ کیا اس کے اوپر اپنی ٹریننگ کے اوپر تو سب سے پہلے تو کہ اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ظاہر ہے ہم نے جو کسی قسم بھی ٹریننگ ہوتی ہے انہاسمنٹ اور پروفیشنلزم کی طرف ہوتی ہے جو ہمارا پروفیشنلزم سے ہم نے بہتر کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آگے بننا ہے آگے بڑھنا ہے نیکس پرموشن ہوگی ہے پھر اس کے بعد سرویس آرینٹریٹڈ کیسے بننا ہے ہیلپنگ برادر روڈ سپیرٹ جو کرپشن فری دپارٹمنٹلی ساری جنرل باتیں ہیں جو بار بار آپ نے اپنے درباروں میں سنی ہوں گی بار اگر آپ کے دربار دی پیوز نہیں کی ہوں گے اسٹی پیوز نہیں کی ہوں گے میٹنگز کی ہوں گی تو بار بار یہ چیزیں اس میں آئی ہوگی میں آپ کو سادی اور سمپل ایک چیز دوں گا سب سے پہلے انسان کوئی بھی ہو کسی قسم سے بھی ہو کسی پروفیشنل سے ہو پری ریکوزیٹ اور سب سے ضروری چیز ہے ایک اچھا انسان ہونا جب ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ ایک اچھا بھائی ہوگا وہ ایک اچھا اور تمہیں وہ اچھی بہن ہوگی وہ اچھا باپ بنے گا وہ اچھا بیٹا بنے گا وہ بزرگ اپنے والدین کا کیا رکھے گا بھائیوں سب کے ساتھ ایک اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی فیملی کونسپٹ جس کا پری ریکوزیٹ ہے کہ انسان خود اچھا ہو سب سے پہلے جب انسان اچھا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے کہ جس شعبے یا جس سرویس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہم کتنے سنسیر ہیں اگر ہمارا جو یہ نوکری یا جو محکمہ ہے جو پروفیشن ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارا ایک زیر معاش ہے اسی کی وجہ سے ہمارے بھیل کے چولے یا جو چیزیں ہیں میں کوئی شوق سے یہاں نہیں بیٹھا ہوں اگر کوئی میرے بھی حالات بھی اور ہوتے یا کوئی میرے بھاگ بھی فیکی ہیں تو میں کہیں اور ہوتا یہاں سارا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا لیکن پھر اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتنی بیٹ سرویس ہے یہ اتنی اچھی موقع ہے کہ یہ وائد دنیا کا پروفیشن ہے جس میں صرف نہ کہ آپ کو زیر معاش اور اس کا ایک طریقہ کا ایک روزگار ملا ہوئے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اپورچنیٹی دی ہے جس سے آپ نیکیاں کا معاصل ہوئے ہیں میں ہمیشہ ہر دربار میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں یہ ادھر لیفٹ ونگ درہ میری طرف کنسنٹریٹ کریں میرے خلق ہیں اور سوچ و بچار میں کہ ٹریول کرنا جانا میری طرف غور کریں بڑی امپورٹن بات کر رہا ہوں پہلی چیز کی جیسے میں نے کہا ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ایک اچھا پروفیشنل اب یہ جو پہلی بات میں نے کہا سرویس آرینٹریٹڈ کیا سرویس آرینٹریٹڈ آپ لوگ نے صرف اور صرف ایک چیز جب بھی کوئی بندے کا یا جب بھی کوئی کمپلیننٹ جب بھی کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے اس میں کہ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں یقین میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی میں ادھر بھی بیٹا ہو سکتا تو آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ اگر یہی میں کس طرح اس کے ساتھ پیش آ رہا ہمارے پاس لوگ کب آتے ہیں ہمارے پاس لوگ اس وقت آتے ہیں جب ڈسٹریس میں ہوتے ہیں جب تکلیف میں ہوتے ہیں جب انسان تکلیف میں ہو ڈسٹریس میں ہو جیسے ہمارے بچے کو بیمار ہے بغارہ میں کیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے چوٹ لگ جائے کیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہم کس طرح اس کا بندہ برد کریں ڈاکٹر پہنچے کام اسی طرح عوام اور پربلک کا جب کوئی ایشو ہوتا ہے جب ہمارے پاس آتے تو ڈسٹریس میں آتے ہیں ایک مشکل مسئیبت میں آتے ہیں کوئی خوشی میں نہیں آتا تھا کسی کی چوریوں کسی تکیتی کسی کی لڑائی کسی کا قبضہ کسی کا کچ تو اس کی سب سے پہلی دوا سب سے پہلی مرم سب سے پہلا اس کا میڈیسن سب سے پہلی اس کی ڈوز جو کہ اس کی پین اور اس کی ٹینشن فوریل ریڈیوز کرتی ہے وہ آپ کا اپنا اچھا اخلاق اس کے ساتھ جب آپ اسے اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ ملیں گے جی وہ کیا ہو گیا آپ سار ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ جناب کی آلے تو آٹا کہتے ہیں سب کو اگر آپ پبلک کو سارے ڈریس کر دیں گے کہ فرق پڑے گا ہمیشہ جو درخت جس پر پھل لگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے اور جو خالی درخت ہوتا ہے جن میں کچھ نہیں ہوتا وہ ہی اوپر ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کوئی عزت بھیتے ہیں جتنا میٹ کے جنگے ہتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں تو اس لحاظ سے جب بھی کوئی آئے جب بھی فرس انسٹریکشن آپ کا جو رہے گا آپ میکسیمم ٹائم فرس انسٹریکشن آپ لوگوں پہ ہوتا ہے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بندہ مسئیبت میں آئے گا اس میں آئے گا تو اس کا سب سے پہلا مہرم سب سے پہلا علاج ایک اچھا ہے ایسن اخلاق جیسے کیا بیٹھے کوئی نہیں بندہ پوچھتا ہے میں آپ کی جگہ ہوں تو میں اس سے نہیں پوچھوں گا آپ کا کیا ہوا مسئلہ میں کہا بہت ٹھیک ہے میں سنتا ہوں وہاں برام سے بیٹھے ہیں پانی پینا ہے کچھ تو پھر سن لیتے ہیں سارا کام کر لیتے ہیں تو اسے ایک تام اس کو تسلیح ہو جاتے ہیں تو اس حساب سے ہم نے لوگوں کو ٹھیک کرنا پھر سنا پھر کوئی چیز وہ مس کر رہا تو اسے یاد کرائی ہے پھر کچھ مطلب کچھ بھی آپ نے ایک مسئیبت زیادہ انسان کو ہلکا سا بھی آپ نے کر دیا آپ سمجھیں آپ نے بہت بڑا کام کر دیا باقی تو ایک سچ ہوائے گا پچھا ہوئے گا نہیں ہوئے گا لیکن فرسٹ ہینلنگ پہ آپ نے جو کام کر موقع پہ رسپاونڈ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سب سے پہلے بندے ہو گشت پہ گونیاں ہو سکتا ہے آپ سب سے پہلے بندے ہو انٹیکشن پہ سو ہمیشہ ہم نے جس سے بھی پیش آنا ہے اس اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ایسے سوچتا ہے کہ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اب آگیا دوسری بار یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس کس لیول کی لوگ آتے ہیں کس سیگمنٹ کی لوگ آتے ہیں وہ میکسیم ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہماری کلاس ہے یہ سیگمنٹ جیسے آپ بیٹھے ہیں جیسے ہمارا کلائنٹ کون ہے کلائنٹ سامیت ہے نا کوئی ایسا بندہ تھا نہیں جو کلائنٹ نا سامیتر ہو ہمارا کلائنٹ کون ہے ہمارا جو کلائنٹ ہے پبلک ہے اور پبلک میں کون سا سیگمنٹ ہمارا کلائنٹ ہے ہمارا وہ سیگمنٹ کلائنٹ ہے جس کے دو ڈائی اکڑ ہے جس کے چار پانچ بینسے ہیں گائیں ہیں جس کے دس پانچ بکری ہیں جس کا سو مروپہ ہو دو سو پینسے ہو کوٹیوں ہونے ہمارا کلائنٹ ہے کبھی کسی نے ابھی تک جتنی سرویز ایسے کسی بندے کو ایسے لوگوں کو آپ کی ضرورت میں ہماری ضرورت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سو سیگمنٹ آو سوسائٹی ہے جس کا کوئی والی وارش نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو وہ مقام وہ جگہ دیا جس پہ آپ نے سمالنا ہے ان کو تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوڑی ڈپریس مطلب ہے کہ ڈپریوڈ گلاس سے ہیں تو اس کو اتنا ہی ہم نے بہتر کرنا ہے میرے دفتر میں کبھی کوئی آتا ہے اگر کوئی بلکل مجھے پتہ لگے ہر لیات سے کوئی ہر لیات سے اس کے لگے کہ کوئی والی وارش اس کو میں اس سے سب سے زیادہ عزت دیتا ہوں میں آئیں بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی بھلے سفاری سے آجا ہے کوئی ویلٹ ہے سارا کچھ آجا ہے ٹھیک ہے کام تو سب سے کرتے ہیں اچھے طریقے ملتے ہیں لیکن ایسا بندہ آئے تو میں پڑے دل سے ملتا ہوں خوشی سے ملتا ہوں ہاں بتائیں اچھا پھر پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ جیسے کہ کسی فیڈل منسٹر کے ساتھ آیا ہوا ہے اس طرح اس طرح اسے میں اس طرح اس کا سلام کروں اسے رستے میں یہ نہ ہو کہ اگر وہ تھانے سے چلا ہے تو سٹی پی آفیس سٹی پی آفیس جل ہے ڈی پی آفیس ڈی پی آفیس ہے پھر آرپی آفیس آیا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے اس کا کام ختم کر کے بیجھوں نہیں کے پیسے پھر اسی چین میں تمہارا ڈال دوں جہاں سے شروع ہوتا تو آپ نے ہمیشہ جو میں نے آپ یہ پوری بات کی تو جو پہلی چیزیں کی تھی سرویس آرینٹیٹڈ ہیلپنگ اور برادرورٹ سپیرٹ یہ ساری چیزوں اس میں کبر دی جس میں جب بھی آپ ہیلپنگ ایٹیٹیٹڈ ہوں گے محلے میں رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے ہیں کسی کی کوئی بیماری ہوگی آپ کہتے ہیں آمد ہسپتال لے جاؤاں تیرا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک دم وانٹیڈ ہو جاتے ہیں ہر بندہ آپ کو پسند کرنا شروع گا تو ہمیشہ ہم نے اپنے تھانے میں اپنے کلیکس کے ساتھ ایک دوسرے کے ہیلپنگ اور یاد رکھنا کہ آپ کی جو ابزیرمیشن ہے وہ ڈی این نائی ڈیفرنس کر سکتی ہے ایک بہت بڑا بڑا سانیاں روک سکتی ہے کبھی کبھی بندہ سوچتا چاہے میں کی دست ران کبھی اپنے بات چیز ہمیشہ ریپورٹ کریں ہم نے یہاں کوشش کی ٹریپل ون ٹریپل ون کیا ون پرسن ون 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 ریپورٹ آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جہاں 387 ان میں سے پانچ ریپر ہوگئے باقی آگے کتنے رہ گئے مرے بات 382 اب 382 لوگ لوگ تو میرے ساتھ کام کر رہے تو ہر مہینے میں میرے پات 382 ریپورٹ آگر نہیں دیں ہم ہر جگہ سے بلونگ کرتے ہیں ہم ہر گھر میں رہتے ہیں محلے محلے میں یہ بنا بنا خراب ہے یہ اس کا مسئلہ جو مجھے پتا چل مجھے شبان نے بتا دیا میں نوٹ کر لوں ریپورٹ کر دوں ہم نے اس حساب سے کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ ریپورٹ کریں اپنے تانوں میں جا کر اب جو میں نے بتائی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے کس طرح کے لوگ ہیں انتائی غریب لوگ اب سوچو کہ ان سے اگر ہم کرپشن کریں تو کیا میں لوجک سے بات کر رہا ان سے کرپشن کرنا تو اللہ تعالی کا عذاب بھی اپنے اوپر لانا ہے مطلب آپ یہ دل سے مان دیں گے نہیں تو ایسے لوگ سے کہ مجھے بتاؤ جس بندے کے پڑے تین چار گائے ہو پتہ وہ کیا کیا کرتا اسے وہ کی پوری فیکٹری ہے اس کا دودھ بیچے گا کوئی کٹا کٹی یا کوئی بچہ ہوئے گا اس سے بیچ کی چھوٹا موٹا جو جیل آکے دینا ہے پیچھ لئے تو چھے چھے مہینے اس گائے کے پیچھے رولتا رہتا ہے پانوں میں اور اگر ہم اسے کہیں لیا دو ہزار روپیہ گڑی دے یا ادھر جانا سوچو وہ کہاں سے کرے گا آپ کی ایک چھوٹی سی حرکت آپ کی چھوٹی سی مدد ایک پورے گھرانے کو بچا سکتی اور پورے گھرانے کی بما عصمت ہر چیز دعو پہ لگا سکتی اگر یہ سمجھ تو انشاءاللہ آپ آپ نیکس ٹائم کبھی کوئی ایسی کام نہیں کریں گے سوچنا ہمارے گھر ماں بہنیں ہمارے ساتھ ہو جائے کوئی کھانے پینے کوئی کیا کریں گی وہ ہمیشہ اپنے پہ لاؤ کبھی انشاءاللہ اللہ آپ غلط رہا پہنے شدے اس کے بعد یہ جو ٹیر ہوتا ہے لوگ آپ دیکھ رہے ہر روز یہ کہتے تھانک کلچر تھانا کلچر سنا بھائی ہر کوئی کہتا تھانا کلچر تھانک کلچر تھانک کلچر کیا کہتے تھانک کلچر کا کیا issue ہے تھانک کلچر کیسے امپروو کیا جا سکتا تھانک کلچر یہ ذین میں آپ نے رکھ رکھ میں کہ میں تو پورے میک میں کلات تبدیر ہوں آپ اپنے جواب دیں چیزیں کہاں خراب ہوتی ہیں جب آپ کہتے ہیں یہ ہی سارا کچھ چلو میں بھی اس طرح یہ ہی بات ہے نا ٹھیک ہے جب سیلف ڈسپلین ہوں گے آپ اپنے جواب دیں انشاءاللہ اگر جو میں آپ سے باتیں کروں کہ زید نشین رکھیں گے تو ہمیشہ آپ کانجاب ہو میری یہ کانٹیبوشن میں تو اسے بات کروں میں اپنے دل سے بات کروں میں کوئی مجبوری میں بات نہیں کر رہا کوئی دربار کنڈکٹ کرنے کیلئے بات کر رہا ہر بندے کو اپنی جگہ جو چھوٹا موٹا کانٹیبوٹ کر سکتے جیسے بھی کر سکتے ہمیں کرنا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بیچ جب جائے گا یہ دیفرنٹ ہوئے گا اس کا کلیر پتا چلے گا اس بیچ نے اچھی اچھی باتیں ذہن شین کر آئی ہے اور دوسرا ایک چیز ضروری میں آپ گفتانے کہ میں ہر کسی گفتانے اپنا ٹائم مینجمنٹ ضرور ٹھیک ہو سب سے بڑا ہمارے اس میک میں کیونکہ یہ صبح شام کا کام ہے اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس میں لائیو یہ کسیم لائیو سٹائل ہے پولیس سنگ تو اس میں سب سے امپورٹن جو ہم لائک کرتے ہیں کم لوگوں کو پتہ ہے وہ ٹائم مینجمنٹ پلیننگ اب جس جس ایج کے زمرے میں جا رہے ہیں بچیاں بڑی ہو رہی ہیں گھر کا خیار رکھ رکھ رہے ہیں بہن بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے جب میرے ذہن میں یہ چیز ہوگی تو ٹھیک ٹائم کے ساتھ ہوگی مجھے پتہ ہے میں بچوں کو فون کرنا ہے والدہ کا پتہ کرنا ہے جب آپ ٹائم کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے تو ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ اس کا خیال کرنا اور دوسرا اس کو یہ طریقہ کر رہا جس گے آپ کو بتا چا میں اس گھنٹے میں یہ کرنا ہے اگر میری یہ ڈیوٹی ہے ادھر کر آنا بچوں سے بات کرنی بیوی کا پتہ کرنا کوئی راشن کھانا پینا چیزیں تو منیج کرے تو وقت کو خود گزار رہے جب گھڑی دیکھو چار واج گے اس کا مطلب ٹائم آپ کو گزار گیا جس وقت یہ سمجھو کہ ٹائم آپ کو گزار گیا سمجھیں گڑ بڑ ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ادھر سے کافی اچھا سیکھا ہوگا اور آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں یہ اپنے زین رشین کرنی ہے کوئی سفارش کوئی کلچر کوئی چیز کام یاب نہیں یہ کی میرے ساتھ جتنے لوگ یا جتنوں پسند کرتا ان کو پروفیشن کی وجہ سے کرتا ہوں اس میں تلق واسط پروفیشن بیسٹ ہے مجھے پتا کہ ایک ہیڈ کانسٹیپ ملتان میں یہ کا شوق مجھے پتا یہ بڑا اچھا گھام کرتا مجھے پتا ایس یا فرزان مجھے اب یہ نام میرے زین رشین ہے ملتان میں جب جاتا ہوں وزیٹ کرتا تو مجھے کیوں زین میں مجھے محنت کرتے ہیں یہ منتی لوگ ہیں تو اب جب بھی وہ میرے سامنے آئیں ہمیشہ ہوتا ہے بھلے کوئی کسی منسٹر کا بیٹا کیوں نہ میرے والد پرائم منسٹر بھی ہو پھر بھی جو میرا ریگار ریسپیکٹ وہ میرے کام کی وجہ سے ہوگا مجھے آئی جی یا سی ای ایم جو بھی ریسپیکٹ مجھے کام کی وجہ سے کریں گے شکر مو کوئی جان بچان کوئی نہیں کرتا تھوڑے ٹائم میں ایکسیپٹ کریں گے اس کے بعد جان موقع ملا کام سو آپ لوگوں نے اپنے پروفیشنلزم کو ہال مار پنانا ہے اور آپ نے جتنی یہ ٹریننگ ہے اس کو ہمیشہ طریقہ کار کی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو یداشت کرتے رہنا تاکہ آپ کے کام میں ہے اس کے بعد آج آپ جاتے ہوئے اپنی جو کلیرینس ہوگیرہ ہے وہ سارا میس سیکیورٹی سب کو ملے گی ٹو تھاؤزن جو آپ نے ہر کوئی بائی ہینڈ لے کے جائے اپنا اپنے ہوسٹل میں جو جو چیزیں یا جو جو ایس او پی اس کے مطابق دیکھ لیں ہینڈ اوور ہو جائیں اور کچھ لوگ جو ٹیٹین ہیں ایس پر ٹریننگ پالیسی وہ ہوں گے اور آپ کا جوائنن ٹائم ساتھ دین ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو دوبارہ ایک دفعہ وہ کروں گا کہ جس پروفیشن میں ایک بڑا ٹف پروفیشن ہے جہاں آپ پہنچے ہیں ہر بندہ نہیں پہنچ شکتا کتنی عبادی ہے کتنے لوگ ہیں آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ اللہ نے آپ کو چوز کیا ہو ہے جہاں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کہ میں آخری چیز یہ کہہ دوں کہ یہ آپ نے سوچ ہے ہے تو جی بتائیں اور کسی کو کوئی سوال کرنا تو ضرور کریں اور سجیشن کوئی دینی ہو کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا عظم ہے